قادر مطلی خدا باپ اور بیٹے اور رحو قدس کا فضل اور اتمنان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے آمین خدا کے گھر میں میں آپ سب کو خوشحامدید کہتا ہوں ہم نے خدا کے کلام میں سے تربیت پانا شروع کیا ہے اور ہم نے جس مضمون کو سیکھنا شروع کیا وہ ہے روز مرہ زندگی کے بائبلی آداب جو ہم زندگی گزارتے ہیں ہر روز ڈیلی لائف جو ہے اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی بابت خدا کا کلام ہمیں کیا باتیں سکھاتا ہے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہم نے یہ بات پہلی سیکھی کہ والدین پہلے استاد ہیں پیرنٹس ماں باپ پہلے استاد ہیں نہ چرچ کے ٹیچرز پاسٹرز نہ سکول کے ٹیچرز اور ایڈمنیسٹریشن نہ نرسری یا پلے گروپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ ایک انسان کے لیے پہلے استاد اس کے ماں باپ ہیں جو چیزیں جو باتیں وہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں وہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہتی ہیں اور ماں باپ کے ساتھ ہی ان کا وقت سب سے زیادہ گزرتا ہے ہم نے یہ سیکھا کہ پہلا کام ماں باپ جو اولاد کو سکھاتے ہیں وہ دودھ پلانے کے عمل سے شروع ہو جاتا ہے کھانے پینے کا اور اس کے بیچ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی تھی پچھلی بار کھانے پینے کے متعلق خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے پھر ہم نے میل ملاقات ملنا ایک دوسرے کی طرف جانا آنا میل ملاقات کیسے ہونی چاہیے خدا کا کلام ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے یہ باتیں ہم نے سیکھے اور پھر آج ہم سیکھیں گے گفتگو بات چیت کنورسیشن سپیچ بچہ کھانا پینا پہلے شروع کرتا ہے پھر اس کو کسی کی گود میں پکڑایا جاتا ہے یہ تیرا چاچو یہ تیرا مامو یہ تیری پپو یہ تیری خالہ ہے یہ تیری نانو ہے یہ تیری دادو ہے سو کھلانے پھلانے کے بعد بچے کی میل ملاقات کرائی جاتی ہے وہ سیکھ لیتا ہے اور پھر بچہ آہستہ آہستہ بولنا شروع کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے لفظ شروع کرتا ہے اور پھر جب تین سال چار سال پانچ سال کا ہو جاتا ہے تو پھر پورے پورے جملے پوری بات کرنا سیکھ چکا ہو ہم سب بات کرتے ہیں اگر خدا نے کسی کو یہ نعمت نہیں دی کہ وہ بول سکے تو یہ خدا کا اس میں کوئی بھید ہے خدا کی مرضی ہے لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہم سب یہاں موجود ہیں ہم بول سکتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں ہماری زبانیں ہمیں خدا نے دی ہیں ہم بات کرتے ہیں خدا کا کلام ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کنورسیشن میں کیا چیزیں ہم پر لاغو کرتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہے ہیں؟ پہلی بات ہمیں سننے کی عادت ہونی چاہیے یہ ذہن میں رکھئے گا جو بول نہیں سکتا پیدائشی طور پر اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سن نہیں سکتا کیونکہ ہم بولنا سیکھتے ہیں سننے سے جو ماں اپنے بچے کو روٹی کی جگہ چوچی سکھاتی ہیں پانی کی جگہ مم سکھاتی ہیں وہ بچہ مم کہتا ہے جو کچھ ہم بولتے ہیں بچہ وہ سنتا ہے اور پھر وہ ہی بولتا ہے بچے کو پیدائشی طور پر نہیں فیڈ کر کے بھیجا جاتا کہ تُو نے بابا کہنا ہے پاپا کہنا ہے اببو کہنا ہے اببا کہنا ہے پتا کہنا ہے ڈیڈی کہنا ہے نہیں وہ پروگرامنگ کے ساتھ نہیں آتا ماں اسے بتاتی ہے کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں سننے کی عادت اپنائیں بولنا ہے تو سننے کی عادت اپنائیں جن کو بولنے کا شوق ہو جن کو تقریر کا شوق ہو جن کو ڈائلوگ کا شوق ہو جن کو کنورسیشن کا شوق ہو جن کو گفتگو کا شوق ہو جن کو مقالمے کا شوق ہو وہ سننا سیکھیں پہلے یعقوب کے خط میں لکھا وہ پہلا باب اندیسی ویعت ہر آدمی سننے میں تیز ہو زبانیں کتنی ہیں ہماری عام طور پر کہتے ہیں دو زبانہ بندہ دو اگلا آدمی دو اگلے باتیں کرنے والا لیکن ہوتی سب کی ایک ہی زبان ہے بولنے کے لیے کتنی زبانیں ہیں سننے کے لیے کان کتنے ہیں زیادہ سنا کریں زیادہ سنیں جن کو بولنے کا شوق ہے چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے کسی بھی طرح کا وہ پہلے سننا شروع کریں جو سن نہیں سکتے وہ بول نہیں سکتے ان کو حق بھی نہیں ہونا چاہیے بولنے کا جو کسی کی بات سن نہیں سکتے آپ نے کسی کی سنتے تھا کوئی آپ کی کیوں سنیں سو پہلے سننے کی عادت اپنائیں اگر بولنا ہے تو اتمنان سے تسلی سے سنیں تیزی سے سنیں یہ سننے کا دام نہیں ہے کہ کوئی فون پر بات کر رہا ہے تو دھیان لگا کر رکھنا کس سے کر رہا ہے کہ میں سننے میں بڑا تیز ہوں نہیں کوئی بات کر رہا ہے آپ سے مخاطب ہے آپ کو ایڈریس کر رہا ہے اس کی سنیں سننے کی کوشش کیا کریں جہاں بھی بات ہو رہی ہے سنیں آج کل ہم نے فبنگ شروع کیا یا فبنگ نیا لفظ آئیے کہ آپ کے پاس کوئی ملنے آیا یا آپ کسی کے پاس گیا ہے تو فون نکال کے ٹک 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 شروع کر دیا this is called فبنگ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں ہماری فون پر توجہ ہوتی ہے سنیں اچھا بولنے کے لیے سننا ضروری ہے جو اچھا سنتے ہیں وہ اچھا بول سکتے ہیں کیونکہ وہ سنتے ہوئے اچھی باتیں پک کرتے ہیں اپنی باری کا انتظار کریں اکثر ہوتا ہے سارے اقدام بھی بولتے ہیں ہمارے ٹی وی شوز آج کر ٹی وی پر ٹاک شوز کوئی کسی کی نہیں سنتا سب نے اپنے اپنی بات کرنی ہوتی ہے اپنی اپنی باری پر بات کریں گھر میں ہیں کسی پرائیویٹ محفل میں ہیں دوستوں کی محفل ہے رشتہ داروں کی محفل ہے کوئی میٹنگ ہے عبادت ہے کچھ بھی ہے کچھ بھی کوئی بھی جگہ ہے جہاں آپ ایک سے دو سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں باری سے بات کریں اپنی باری کا انتظار کریں یہاں تک کہ خدا کے گھر میں بھی عبادتوں کے اندر بھی خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کرنیتیوں کا پہلا خاطع باب نمبر چودہ کہ باری باری بولنے والے بھی باری باری بولیں دعا کرنے والے باری باری بولیں اپنی اپنی باری کا انتظار کرو جب تمہیں اجازت دی جائے جب کہا جائے تب بولو نبی بھی ہے تو اپنی باری کا انتظار کرے کلام سکھانے والا ہے تو اپنی باری کا انتظار کرے دعا کرنے والا ہے تو اپنی باری کا انتظار کرے عام زندگی میں بھی گفتگو جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی باری دینی چاہیے یہ نہیں مطلب میری باری آگئی تو آپ ڈیڑھ گھنٹا میں نہیں بولنا بس دوسروں کو بھی موقع دیں گفتگو مختصر اور سوچ سمجھ کے کی جائے بچپن سے سنتے آئے ہیں think before you speak پہلے تولو پھر بولو بات جتنی لمبی کھینچتے جاؤ گے وہ پھر آپ سے سمیٹی نہیں جائے گی چھوٹی بات کرو اکثر لوگوں کو بڑا کہانی سنانے کا انداز اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا چائے کا کپ وہاں پڑا تھا اتنا ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل بتا دو کہ بھائی یاکوب مجھ سے ملنے آئے تھا انہوں نے یہ بات کی ہے ان کے وہ کس گاری پہ آئے کس کلر کا سوٹ پہنا کونسی ٹائی پہنی تھی یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں دو ٹوک بات کرو اور سوچ کے بات کرو اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں دھیان ہی نہیں رہا یہ بات کرنے والی بھی تھی بس موہ نکل گئی دسنا نہیں بتانا نہیں چاہیئے تھا لیکن میرے موہ سے نکل گئی سوچو پہلے پہلے بات کو تولو کہ کیسی بات ہے اس کا اثر کیا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے پھر بات کرو خدا کا کلام سکھاتا ہے مختصر بات کرو لیکن آپ ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں تو گھنٹوں گھنٹے بات کر کے دودھ ابل جاتا ہے پانی جو بھرنے کے لئے ٹیپ کھولی ہے وہ بہ رہی ہے بچے کہیں کر رہے ہیں اور جناب کھانا جل چکا ہے کچھ دروازے پہ آکے بیل کر کے چلا جا چکا ہے آپ گاڑی چلاتے ہوئے بلو ٹوٹھ ہینٹسری لگائی ہوئی ہے اور آپ نے غلط ٹرن لے لیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اوہو باتوں میں لگے بات مختصر کیجئے اور سوچ سمجھ کے پہلے سوچ لیجئے میں نے باتیں کیا کرنی ہیں بولنے میں دھیرے ہوں دھیمے مزاج سے بات کریں اونچی آواز جانوروں کی بھی ہوتی ہے لیکن وہ سمجھ کچھ نہیں آتا اونچی آواز میں بات کرنا بات کی سچائی اور صداقت کا ثبوت نہیں ہے بات کا وزندار ہونا اونچی آواز سے ثابت نہیں ہوتا دھیمے لہجے میں بھی بات کی جائے اور وزندار ہو اصول کی ہو سچی ہو برکت والی ہو ترقی والی ہو تو اثر ہوتا ہے اس بات کا اونچی آواز میں زیادہ باتیں کرنے سے کئی لوگوں کو ہوتا ہے بلڈ پریشر کا پرابلم یا وہ کسی ایسی جگہ کار خانے میں ورک شاپ میں کام کرتے ہیں جہاں مشینیں چلتی ہیں اور ان کو حیبٹ ہو جاتی ہے عادت ہو جاتی ہے اونچہ بولنے کی کیونکہ دوسرے ساتھی سے بات کرنے میں مشین کا شور انہیں بات سمجھ میں نہیں آنے دیتا اور وہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں چلو ان کی تو جینرون پرابلم سمجھ آتی ہے سب کو کہ یہ بندہ انجن کے پاس مشین کے پاس کام کرتا ہے تو اس کی ٹون اونچی سیٹ ہو گئی ہوئی ہے ہم کوشش کیا کریں بات کرنی ہے تو یہ نہ لگے ہم دوست بھی بات کر رہے ہوں بہنے بہنے دوست آپس میں سیلیاں بات کر رہی ہو تو کسی کو یہ نہ لگے لڑائی ہو رہی ہے دھیمے لہجے سے ٹھہر ٹھہر کے بات کریں کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں کی سمجھ بھی نہیں آتی اتنا سپیڈ سے بول جاتے ہیں کہ ان کی آواز کی سمجھ ہی نہیں آتی ان کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کہتے ہیں بات کریں اگلے کو سمجھ آئے دھیمے لہجے میں اچھے نچلے سوروں پر بات کیا کریں لہجہ نرم ہو کرخت سخت نہ ہوں نرمی سے ہم بچوں سے بھی بہت سختی سے درشتی سے بات کرتے ہیں بہت تلخ بٹر ہمارا لہجہ ہو جاتا ہے ہمارا ایکسینٹ ہمارا بیہیوئر ہو جاتا ہے ہمارا وے اوف ٹاکنگ بہت ہارڈ اور ہارش ہو جاتا ہے سخت ہو جاتے ہیں ہم بات کرتے ہوئے لہجوں میں نرمی ہونی چاہیے خدا کا کلام ہمیں نرم مزاجی سکھاتا ہے گفتگو کرتے ہوئے تمیز دوسروں کے مرتبے اور عزت کا لحاظ رکھیں دعوت کے بارے میں لکھا ہے ساؤل کو بتایا گیا کہ یسی کے بیٹوں میں سے ایک ہے وہ صاحب تمیز گفتگو میں تمیزدار ہے اسے بڑے چھوٹے کا لحاظ بتا ہے ٹھیک ہے ہم گاؤں سے آتے ہیں اور ہم زیادہ پڑے لکھیں نہیں ہوتے وہاں اوے تو کر کے ہم بلاتے ہیں مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا جب گاؤں سے جو دوست آتے ہیں بھائی آتے ہیں تو وہ میرے لیے بھی لفظ تو استعمال کر دیتے ہیں مجھے کوئی برا نہیں لگتا کیونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے گاؤں میں یہ سب کو ایسے ہی بلاتے تھے لیکن ہماری زبان میں ہماری اردو میں ہندی میں بڑے سے بات کرنے کے لیے الفاظ ہیں آپ تسی توانو توڑا آپ آپ کا آپ کی آپ کے یہ الفاظ ہیں جو ہم کسی بڑے کے لیے صاحب عزت کے لیے استعمال کرتے ہیں اوے کر کے آواز دینے میں کوئی ہماری عزت نہیں بڑھتی اگلے کے بھی بیزتی نہیں ہوتی ہم اپنی تمیز شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنا کچھ سیکھا ہوئے اپنے ماں باپ سے کہ شاید ہم اپنے ماں باپ کو بھی اوے کہہ کے بلاتے ہوں گے اس لیے ہم دوسروں کو بھی اوے کہہ کے بلاتے ہیں تمیز عزت کا خیال رتبے کا مرتبے کا خیال رکھا جائے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں کس لہجے میں بات کرنی ہے اس کو کیا الفاظ کہہ کے بلانا ہے بڑے ہم تکلیف اٹھاتے ہیں ہم تو کہہ دیتے ہیں چال لے اببا جب ہمارا بچہ ہمیں سب کے سامنے کہتا ہے چال لے اببا تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے کہا ہوا تھا تو کونے میں آواز جو پھینک ہوگے وہ ہی پلٹ کے آئے گی نا مثال ہے نا کہ کونے میں جیسی آواز ہم ڈالیں گے وہ ہی پلٹ کے ہمیں سنائی دے گی تو جو ہم اپنی اولاد کے سامنے لہجے اور رویے اور گفتگو کے انداز اپنائیں گے ہماری اولاد وہ ہی رکھے گی سو ہمیں تمیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم بڑے چھوٹے سے کس طرح بات کر رہے ہیں تنبیح ملامت کے لئے سخت لہجہ استعمال کرنا چاہیے یہ خداون یسو مصی نے بھی کیا اے فقیحو اور فریسیو تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو خداون نے ان پہ تنقید کی خداون یسو نے انہیں برا کہا کہ تم غلط ہو یہاں تک کہ یسو نے تو ہیکل کو صاف کرنے کے لئے گوڑا بھی استعمال کر لیا تھا یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے پاس جب آتے تھے فقیح اور فریسی اور شرع کے عالم اور قوم کے سردار وہ انہیں کہتا ہے سام کے بچے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ آنے والے غزب سے بچو ایلیا کے بارے میں بھی ہے سراتین کی پہلی کتاب میں جب وہ اخیحو سے بات کرتا ہے کہتا ہے یہ میں نہیں ہوں جس کی وجہ سے اس ملک میں عذاب ہے اس قوم پہ خدا کا عذاب ہے یہ تو اور تیرے کام ہے کہ ساری قوم تیرے غلط کاموں کی وجہ سے دکھ اٹھا رہی ہے اپنی اولاد کو سکھانا ہو اپنے سے چھوٹوں کو سکھانا ہو تو لہجے سخت کر سکتے ہیں کرنے بھی چاہیے جہاں آپ کا رتبہ ہے بڑا اور سکھانے کا اور غلط کام ہو رہا ہے آپ اسے سختی سے سمجھائیے وہاں اجازت ہے سختی کی تو ضرورت کے وقت لہجے کو بھی سخت کیا جانا چاہیے باتیں با موقع ہوں کوئی مثال دیتے ہیں کوئی کہانی سناتے ہیں کوئی لطیفہ کوئی شیر سناتے ہیں کوئی واقعہ سناتے ہیں کوئی کلام کی آیت سناتے ہیں تو با موقع ہونی چاہیے اکثر ہمارے لوگ کسی میت افسوس کے لیے جاتے ہیں کسی گھر میں فاتحہ کے لیے جاتے ہیں وہاں اظہار افسوس کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے دنیا جہان کی ساری باتیں ہو جاتی ہیں مقام دیکھئے جگہ دیکھئے افسوس کے لیے آئے ہیں یہ ایک صرف مثال ہے با موقع بات میں نے ایک جگہ پڑھا وہ مقا جو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ کہاں مارنا چاہیے اپنے موں کے مارنا چاہیے وہ بات جو موقع کے بعد یاد آئے اس کا فائدہ نہیں ہوتا موقع پہ بات کریں خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ با موقع باتیں روپہلی ٹوکری میں سونے کے سیب ہیں یعنی چاندی کی کٹوریوں میں چاندی کے کنٹینرز میں سونے کے سیب ہیں با موقع بات اتنی خوبصورت ہے اس کی اتنی عظمت ہے اس بات کی وقت پہ بات کریں جب وقت نہیں بات نہ کریں غیر ضروری سوالوں اور بحث اور تقرار سے پرہیز کریں اکثر ہوتا ہے اچھا پھر پہلے مرغی آئی گا انڈا فضول بحث ہے اچھا جی یہ بتائیں کہ بائیول میں یہ بات لکھی ہوئی یا نہیں نہیں یہ سمجھائیں یا کیوں ایسے کیوں ہو گیا تقرار مقصد تقرار کا ہوتا ہے گھروں میں ہم تقرار کرتے ہیں ٹیلی ویجن پہ بیٹھے ہوئے تقرار کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی دیکھتے فلم دیکھتے کوئی پلے دیکھتے کوئی شو دیکھتے ہوئے آپس میں جھڑپ ہو جاتی ہے میچ لگا ہو تو گھر میں دو لوگ مختری پارٹیوں کو ٹیمز کو سپورٹ کریں تو ان میں لڑائی ہو جاتی ہے فضول بحثوں میں فضول تقرار سے پرہیز کریں خدا یہ پسند نہیں کرتا خدا نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کلام کی بھی باتوں کو لے کر فضول میں بحث کریں سوال نکال لیتے ہیں اچھا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اصل میں پھل کچھ اور تھا جو کھایا گیا وہ کچھ اور تھا فضول بحث تصویروں میں موویز میں ہم دیکھتے ہیں کون سا پھل تھا سیب ہی دیکھتے ہیں نا تو بائیول میں تو نہیں لکھا ہوا کہ سیب ہے اب میں باغی ادن میں نہیں تھا آپ میں سے کوئی تھا وہاں پہ کوئی تھا باغی ادن میں کون کون تھا آدم ہوا خدا ملنے آتا تھا اور چوتھا شیطان اور باقی کی مخلوق تھی وہ انسان نہیں وہ جانور تھے اب وہ پھل کون سا تھا یہ آدم ہوا شیطان خدا اور وہ جانور جانتے ہوں گے جو آپ میں سے کوئی نہیں ہے اور میں بھی ان میں شامل نہیں ہوں تو پھر کسی کو کیا پتا کہ وہ پھل کون سا ہے نہیں نہیں تسی پادری کادے لگ گئے ہو نہیں وہ بتائیں کہ وہ پھل کون سا تھا بتاؤ ہاں بلا بھئی فضول بحثوں میں نہ پڑھو یہ میرا فون اچھا اس کا فون اچھا نہیں ہے فضول بحث ہے یہ اس کے سوٹ میں یہ چیزیں تھیں میرے سوٹ میں یہ اس کی جیولری ایسی میری ایسی میری ٹائپین اچھی اور اس کی نہیں اچھی اور میرے شوز اچھے اس کے نہیں فضول بحثیں ہیں ان کو چھوڑ دیجئے غیر ضروری سوال ہوتا ہے فون کی سلام سلام جی کتے ہو پتہ ہے موبائل فون ہم کہاں کہاں لے جاتے ہیں کہاں کہاں لے جاتے ہیں سب لے کے جاتے ہو ہے نا جب ہم واش روم بھی جاتے ہیں تو موبائل ہماری پاکٹ میں ہوتا ہے فون آ گیا تو اٹھا لیا پائے سب کی پہ کر دے ہو فضول سوال ہے نا بھئی آپ نے فون کیا سیمپل یہ کہو کہ اگر یہ مناسب وقت ہے تو میں بات جاری رکھوں اگر چاہیں تو میں بعد میں کال کر لوں یہ مناسب بات ہے اگر بندہ بزی ہے تو وہ کہہ دے گئی یا تھوڑی دیر بعد کال کی کی پہ کر دے سو کی ہو رہا ہے کی پکائے ہیں بات وہ کریں جو صحیح ہو با موقع ہو غیر ضروری بات اور سوال اور بحث و تقرار سے پرہیز کریں اگر کسی نے آپ کو بتا دی یا کوئی بات تو اس پہ یقین کرنے کے ٹھیک ہے بھائی ہم اس سے اوپر بحث نہیں کریں گے سچ بولیں جھوٹ نہیں سچ بولنا ہے سچائی سے بات کرنی ہے جھوٹ بول کے آپ اپنا نقصان کرتے ہیں خدا کے مجرم ہو جاتے ہیں دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں خدا ناراض ہوتا ہے سچ بولنا ہے ہر شخص جھوٹ کو چھوڑے اپنے پڑوسی سے سچ بولنا شروع کریں کہاں پہ ہو اس وقت بس یہ سگنل بندہ ہے میں اس پہ کھڑا ہوں اور بندہ ابھی گھر پہ ہوتا ہے سچ نہیں ہم ابھی گھر پہ ہوتے ہیں بس میں آیا پانچ منٹ میں آیا آدھے گھنٹے کے بعد وہ حاضر ہوں گے جھوٹ بولا ہے نا ٹرافک بہت زیادہ بھئی میں ابھی وہاں سے گزر کیا ہوں کوئی ٹرافک نہیں میں تو بارہ منٹ میں گھر پہنچ گیا تو پونہ گھنٹہ ہو گیا سچ بولیں چھپائیں نہیں جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات پھیلانے سے پرہیز کریں تو یہ پتہ ہے آج کیا ہوا فون کیا تھا بچوں کی طبیعت پوچھنے کے لئے اور ساتھ ہی بتا دیا پتہ ہے تمہیں اس بات کا پوری کہانی سنانی ہے پوری ڈائری دینی ہے پورا جناب منظر کا شکر کر کے کوئی پینتالیس منٹ کی ٹاک کرنی ہے دو خواتین نے اور دو آدمیوں نے آپس میں صرف بچوں کا حال پوچھنے کے لئے میں نے کہا آج جناب کوئی فون کوئی میسیج نہیں آیا پتہ تو کروں اور ساری کہانیاں سنانی ہے جھوٹ جھوٹی گواہی جھوٹی بات پھیلا دینا پرہیز کریں آپ نے کسی کو اگر اپنی آنکھوں سے کوئی کام کرتے اور اپنے کانوں سے بات کرنے سنا ہے وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں اور وہ جھوٹی نکلی تو آپ جھوٹی بات پھیلانے والے بھی ہوگے اور جھوٹی گواہی دینے والے بھی ہوگے ایک لڑکا رات کو اپنے گھر نے گیا باپ بہت ناراض ہوا کہ تو رات بر کہاں تھا اس نے کہا جی میں اپنے فلان دوست کے پاس تھا باپ نے کہا اپنے دوستوں کے فون نمبر دیں تو چھپ کر کے پیچھے ہو ہر ایک کو فون کیا تو اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس تھا ہر ایک نے کہا جی میرے ساتھ تھا ہر ایک نے کہا میرے ساتھ تھا ایک لڑکے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بھی سویا ہوا ہے اگر کہو تو جگا دوں جوٹی گواہیاں ہم دوستوں کے لئے سہیلیوں کے لئے رشتہ داروں کے لئے پیاروں کے لئے دے دیتے ہیں ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے گفتگو میں صفائی سنجیدی اور صحت کلامی ہونی چاہیے صفائی ہو گفتگو میں جھول نہیں ہونے چاہیے ہماری گفتگو میں کوئی ڈرامے نہیں ہونے چاہیے الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے گماں پھرا کے باتیں نہیں کریں ہم to the point مقصد کی بات کریں اور صفائی سے بات کریں سنجید کی سے بات کریں ایک بزرگ کیا انتقال ہو گیا تو وہ لڑکا جس کے دادا کی ڈیپ ہوئی تھی وہ کالیج کیا ہو گا تھا اس کا دوست اسے راستے میں ملا کالیج سے واپس آتے ہوئے اور اس کو ہس ہس کے کہہ رہا ہے وہ یار تینوں نہیں پتا لگا کسے گل لکھی ہوئے اور تیرا دادا مر گیا اور اتنا ہس رہا ہے سنجیدہ بات تھی اس کے دادا کی وفات ہو گئی اس کو بتانا چاہیے تھے یار شاید تمہیں پتا نہیں لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تیرے دادا اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن وہ ہس ہس کے بتا رہا ہے اور یوں بتا رہا ہے جیسے کہ بہت بڑی لوٹری لگ گی کسی کی سنجیدگی ہونی چاہیے ہماری گفتگو میں مزاک ایک وقت ہوتا ہے کہ جب دوست بیٹھے ہیں کوئی بات مزاک میں کرتے ہیں ہسی میں لیکن سنجیدہ گفتگو کرنی چاہیے اور صحت کلامی یعنی اوثنٹک بات ہو سچی اور کھری بات ہو جو بات کریں وہ اٹل ہو اس میں جھول نہ ہو سنی سنائی باتیں نہ بتائیں وہ بات بتائیں جو سچی اور کھری ہے اور جس کا کوئی ثبوت ہو کہ یہ دنیا میں ثابت کی جا سکے کہ یہ بات ہو گندی نکمی بہودہ باتوں اور لترے پان سے پرہیز کریں یہ لترہ پان میں سمجھا دوں اسے گوسم کہتے ہیں اہمی مو جو گلہ کڑی جانے وہ یونو چھڑو کی وہ مونا دی خیار وہ کیڑی گل کارتے ہیں گوسم نکمی باتیں گندی باتیں بہودہ باتیں اگر کسی کی کوئی بات آپ کو سچ مچ بھی پتا چل گئی ہے کہ فلان کی زندگی میں یہ نقص آ گیا یہ خرابی آ گئی یہ گراوٹ آ گئی اس کے گھر میں یہ حادثہ ہو گیا پھیلاو نہیں اسے آپ کے ساتھ ہو چکا ہوتا تو کوئی پھیلا رہا ہوتا آپ کو کتنا برا لگتا سو ہماری گفتگو گندی نہ ہو نکمی نہ ہو بہودہ نہ ہو اور اس میں گوسم لترہ پن نہ ہو رازداری قائم رکھیں کوئی آپ کو بتاتے ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے گھر کی کوئی بات اور صرف یہ کہتا ہے میں صرف تمہیں ہی بتا رہی ہوں اور وہ آگے سے علی کو بتائے گی یہ بات میں صرف تجھے بتا رہی ہوں تجھے کیا معلوم کہ دوست کا آگے بھی کوئی دوست ہے اس کا بھی کوئی دوست ہے اس کا بھی کوئی دوست ہے اور بات پورے علاقوں میں پھیل جاتی ہے رازداری قائم رکھیں اگر آپ کے پاس کسی کی کوئی بات آگئی ہے تو اسے یا تو صرف اسی تک پہنچائیے اگر میرے چہرے پہ کہیں کالا دھبا لگا ہوا ہے کسی چیز کے ساتھ تو یعقوب بھائی کو بتانے سے صاف ہو جائے گا اگر میرے پوشاک پہ کوئی گند لگا ہوا ہے تو وہ راجش کو بابر کو بتانے سے دیکھ پادری دیو کپرے اندر تکی لگا صاف ہو جائے گا کیسے صاف ہوگا مجھے بتاؤ گے آپ کہ پادی صاحب ذرا شیشے سامنے جاؤ اپنا چہرہ صاف کرو یا اپنے لباس کو صاف کرو بتاؤ گے مجھے تو میں اپنی وہ کمی وہ خرابی وہ غلطی درست کروں گا کسی کو بتاؤ گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی بلکہ وہ پھیلے گی عزت نہیں ہوتی رازداری قائم رکھیں اور کسی کی تحقیر نہ کریں کسی کو چھوٹا نہ بنائیں کسی کی تظلیل نہ کریں کسی کو انسلٹ نہ کریں کسی کے لیے تکلیف نہ پیدا کریں اپنی گفتگو سے ہم اکثر کہا دیتے ہیں اے نوچھ ہڈو اے کی ہم چھوٹا کر دیتے ہیں دوسروں کو ان کو حقیر بنا دیتے ہیں اپنے سے کم تر بناتے ہیں اپنی گفتگو میں کسی کی تحقیر نہ کریں اور رازداری قائم رکھیں برکت اور ترقی کی کے لیے مفید باتیں کریں جو چیزیں مفید ہیں جو برکت والی ہیں وہ کریں جو ترقی والی باتیں ہیں وہ کریں جس سے کسی کا فائدہ ہو وہ کریں کسی کا بھلا ہو وہ بات کریں نہ کہ نقصان نہ کہ بیزتی ہو نہ کہ انسلٹ ہو برکت والی بات کریں اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے گویا خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام برکت والا ہے وہی بات کرو جو دوسروں کے لیے پر فضل ہے فضل سے بھری ہوئی ہے تمہاری گفتگو تمہارا کلام تمہاری بات چیت نمکین ہو پر فضل ہو یعنی وہ اگلوں کو سننے والوں کو اچھی لگے ان کے لیے فائدہ من دھو اور جو بات کہیں اس پہ قائم رہیں اپنی سون تو قدی نہ مرزا پامے کاٹا کھا رہے جو بات کہ دی تو اس پہ قائم رہنا ہے بات کہ کے مکر جانا اچھا نہیں ہے اپنے کول پہ اپنے وعدوں پہ اپنے اہدوں پہ اپنی زبان سے نکلی ہوئی باتوں پہ قائم رہیں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے وہ بات آپ نے چاہے کسی انسان کے ساتھ کی ہے یا خدا کے ساتھ کی ہے آپ اس بات پہ قائم رہیں جو آپ نے اپنے بول دے دیا جو آپ نے اپنے زبان دے دی آپ اس پہ قائم رہیں سو امید کرتا ہوں کہ گفتگو بات چیت کمیونکیشن کے حوالے سے خدا کا کلام جو چیزیں ہمیں سکھاتا ہے میں ان میں سے کچھ سکھا پایا ہوں خدا کے کلام کی تعلیم کبھی مکمل نہیں ہوتی مزید سیکھنے کی گنجائش ہمارے لئے موجود ہے اس میں امید کرتا ہوں کہ آپ گفتگو کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کنورسیشن میں کمیونکیشن میں ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے جتنی زیادہ گفتگو کرتے ہیں اس میں غلطیاں ہی اتنی ہوتی ہیں آئیے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں اور اس سے کہیں کہ خدا مند تو میری زبان کو میری گفتگو کو پاک کر دے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے